بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں عبد الرحمن ہوں اور پشاور ارباب میاز کریکٹ گراؤن میں ہم موجود ہیں اور جو گراؤن پر تعمیراتی کام ہے وہ آخری مراحل میں ہیں گراؤن میں کیا کیا سہولیات ہے یہ گراؤن آپ کو دیکھاتے ہیں انیس سو چوراسی میں یہ گراؤن بنا ہے اور پہلا جو ونڈے میج تھا انیس سو چوراسی ہی میں پاکستان اور بنگلہ دیش کریکٹ ٹیموں کے درمین کھیلا گیا اب دو ہزار چھے میں آخری میچ یہاں پر کھیلا گیا تھا وہ پاکستان اور انڈیا کریکٹ ٹیموں کے درمین کھیلا گیا تھا اور اس کے بعد پھر آپ کو جس طرح پتہ کہ پشاور میں حالات خراب ہوئی اور میچز بھی یہاں پر نہیں ہو رہے تھے اس کے بعد پچھ کو شایقینی کریکٹ بیٹنک کی گنجائشتے اس کو بڑھانے کے لیے اس پر دوبارہ تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا دو عرب روپے کی لاغت سے یہاں پر تعمیراتی کام جو ہے وہ جاری ہے جو اب آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے اور آج پشاور زلمی کریکٹ جو ٹیم ہے ان کی کچھ نمائندی بھی یہاں پر ویجٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ سیکرٹری سپورٹ صاحب بھی یہاں پر آ رہے ہیں پشاور ظلمی پشاور جو عرباب نیاس کریکٹ گراؤنڈ ہے تو اس میں کیا کیا فیسیلٹیز ہیں یہ آپ کو آج دکھاتے ہیں اور ساتھ یہ کام کے حوالے سے بتائیں گے کہ کام کہاں تک پہنچا ہے تو یہ جو گراؤنڈ ہے وہ تقریباً آلمورس تیار ہے جو پیچھے کوس پر کام جاری ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ نزدیک بھی لے کے جاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ پاویلین ہے پاویلین کے ساتھ ساتھ میڈیا کے لیے بھی ایک جگہ ہے تو آپ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو باقی جو گراؤنڈ ہوتے ہیں تو یہ دونوں ساتھ ہے یہاں پر یہ کلاڑیوں کے لیے پاویلین ہے اس کے علاوہ دو ہزار چھے تک جب یہ دوبارہ تعمیراتی کام نشیر ہو نہیں ہوا تو اس میں بیس ہزار تک شائقینی کرکٹ کی بیٹھنے کی کنجائش تھی مگر اب یہاں پر پینتیس ہزار تک شائقینی کرکٹ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ سکیں گے میچ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پیچھے اس پر کام جاری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جس طرح آپ امن جو میچز ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دو تین پیچھے ہوتے ہیں یہاں پر میرے خیل سے ایک دو تین چار پانچ تک یہاں پر پیچھ بنتے ہیں اکثر ایک ہی گراؤنڈ میں جب دو میچز ہوتے ہیں تو ایک جو میچ ہے وہ ایک پیچھ پر کراتے ہیں اس کے ساتھ دوسرا میچ جو ہے وہ دوسری پیچھ پر پیر کراتے ہیں تو یہ پانچ شائع پر تقریباً بن رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ انیس سو چووراسی میں پہلا میچ ہوا تھا پاکستان اور بنگلی دیش کرکٹ ٹیموں کے درمین ون ڈے میچ تھا جبکہ جو پہلا ٹیس میچ ہرباب نیاز سٹیڈیم پشاور میں ہوا تھا تو وہ انیس سو پچانوے میں پاکستان اور سری لنکا کرکٹ ٹیموں کے درمین کلے گیا تھا جو آخر میچ تھا وہ دو ہزار چھے میں ہوا تھا زیادہ جو دیکھنے والے سننے والے ہیں ان کو شاید پتہ ہوگا یا بہت سے ایسے ہوں گے جو یہاں پر وہ لائیو میں جوتی وہ دیکھ چکے ہوں گے دو ہزار چھے کے بعد پھر یہ سلسلہ بن رہا اور اب دوبارہ جو تعمیرات کی کام ہے وہ اب تقریباً آخری مراحل میں ہے اور بہت جل مکمل کیا جائے گا یہ جو گراؤنڈ ہے یہ پھر جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے ان کے حوالے کیا جائے گا پھر جو پچھ ہے یہ بھی بنانا پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام ہے گراؤنڈ جو ہے وہ یا لوکل جو کنٹریکٹر ہے وہ بناتے ہیں لیکن جو پچھ ہے یہ ظاہری بات ہے پاکستان کرکٹ بورڈ بناتے ہیں جس طرح پاکستان اسریلہ کے درمین راول پنڈی میں میچ ہوا تھا اور پچھ کے حوالے سے کافی زیادہ لوگوں نے باتی کی کی پچھ صحیح نہیں بنائے تو پچھ جو ہے جو یہی حصہ ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا پی سی بی کا کام ہے کہ وہ بنائیں گے لیکن یہ باقی جو گراؤنڈ ہیں اور یہ ارباب نیاز سٹیڈیم کا جو گراؤنڈ ہے جو موجودہ نقشہ ہے وہ دوبائی کا جو گراؤنڈ ہے شارجہ کا اس کی نقشہ پر بنایا جا رہا ہے اور تقریباً مکمل ہے باقی صرف پچھ پہ کام باقی ہے اور جو گراؤنڈ کا کام ہے وہ بھی تقریباً مکمل ہے اور باقی تماشائیوں کے بیٹنے کی کے لئے جو کرسیا ہے وہ بھی لگ چکے ہیں اور اس سائٹ پہ جو پاویلین ہے وہ بھی تیار ہے تقریباً تیار ہے بس کچھ کام اس میں بھی باقی ہے تو یہ ارباب نیاز کرکڈ گراؤنڈ تھا آج ویزٹ ہے اپیشل تو ہم نے سوچا کہ آپ کے لئے ایک ویڈیو بھی ہم بنائی تاکہ آپ کے ساتھ معلومات بھی آسکے اور جو کنڈیشن ہے موجودہ اس کے بارے میں بھی آپ کو اندازہ ہو سکی کل ونڈے میچز کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر سترہ میچز ہے ونڈے میچز وہ ہو چکے ہیں اور ساتھ ٹیس میچ کے مذبانی یہ ارباب نیاز کرکڈ گراؤنڈ جو ہے وہ کر چکے ہیں پاکستان سوپر لیگ کے میچز اس سال میں دو ہزار تئیس میں جو ہوں گے وہ یہاں پر نہیں کھیلے جائیں گے لیکن دو ہزار چوبیس میں جو اگلا پی ایسل ہے آٹھ واہ تقریباً میرے خیال سے آ رہا ہے تو اس کے میچز یہاں پر ضرور ہوں گی تب تک یہ ریڈی ہوگا جو گراؤنڈ ہے تو یہ پچھ ہے یہ بن رہا ہے یہ تو اور حال بناتے ہیں پھر آگے سی پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو کنڈیشن کو دیکھ کے اس کا پھر وہ بناتے ہیں دوبارہ تو یہ کچھ معلومات تھی شاید میں مس کر رہا ہوں بہت کچھ ایسے معلومات ہیں جن کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے یہ لوکیشن کے حوالے سے اگر پشاور میں بات کی جائے تو پشاور ارباب نیاز کرکٹ گراؤنڈ جو ہے وہ شاہیباغ بھی اس کو پہلے کا جاتا تھا یہ بالکل شاہیباغ کے پاس ہی ہے اور شنغری کے پاس دوسری ساٹھ پہ جو ریلوے پارٹک ہے بالکل نزدیک ہے پھر دوست کے پاس ہے اور دوسری طرف یہ کورنیمیٹ کالج دوسری ساٹھ پہ ہے اسی ساٹھ پہ جو پابیلین ساٹھ ہے بالکل پابیلین ساٹھ ہے کہ دوسری ساٹھ پہ آ رہے ہیں پابیلین ساٹھ پہ کورنیمیٹ کالج ہے شاہیباغ ہے اس ساٹھ پہ یہ پشاور ارباب یا سریڈیم کے حوالے سے کچھ معلومات تھے آپ کے ساتھ شیئر کی لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے کافی خرچہ بھی آئے دو ارب پہلے ایک ارب کا رکھا گیا پھر دو ارب اور اب دو ارب سے بھی کچھ تجاوز کر چکے ہیں ڈائی ارب کا کہا جا رہا ہے کہ ڈائی ارب اس پہ خرچہ آئے گا تو ناظرین یہ تا پشاور ارباب نیا سریڈیم امید رکھتا ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہو اور کچھ انفارمیشن بھی آپ کو ملی ہوگا یہ بالکل مکمل ہے اور یہ یہ پورا اگر ایک اس میں میں آپ کو دکھا دو تو یہ آپ کا پورا آ رہا ہے یہ اگراؤنڈ کا جو انٹرس ہے یا گیٹ ہے ایک ہی گیٹ ہے جہاں سے انٹری ہوگی جو دوسرا گیٹ ہے وہ عممان سپیشل لوگوں کے لئے ہوتا ہے یہ اس سارے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لاؤں وہ ادھر پی ہے ایکزیک پوائنٹ انٹرس کے لئے اور اس کے لئے یا وہ بھی ہے مختلف جو پی ہے ظاہری بات ہے وہ پھر بند ہوتے ہیں ایک ہی دومین گیٹ ہے ادھر سے جو شائقینی کرکٹ ہے یا اپیشل بھی ادھر سے ہی انٹر ہوں گی تو یہ ہے اب اس کے علاوہ کوئی معلومات ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں بھی اس کو لگ سکتے ہیں یا کوئی سجیشن ہو تو آپ دے سکتے ہیں ہم اکثر یہاں ویزٹ کرتے ہیں تو مزید جو ویڈیوز ہوگی اس میں ہم آپ کو پھر وہ لکھائیں گی تب تک کے لئے بہت شکریہ موسیقی موسیقی